اگر آپ شترنج کے ماہر کھلاڑی ہوں اور مخالف ایک جونئر پلئیر تو آپ کو اسے شکرس دینے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آنی چاہیے لیکن سینک فیلڈ کپ میں ہوا کچھ اس کے برعکس جب امریکہ کے انیس سالہ ہنس نیمن نے جو رینکنگ میں سب سے آخری نمبر پر تھے اکتیس سالہ مینگنس کالسن کو شکرس دے دی جو تیرے پن گیمز میں ناقابل شکرس رہ چکے تھے واؤو، what a result لیکن کالسن نے اس شکرس کو تسلیم کرنے کے بجائے ٹورنمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ ابھی مزید چھے راؤنڈ باقی تھے پھر ایک ٹوئٹ کیا جس میں کسی کا نام لیے بغیر فوٹبال کوچ اوزے مرینیو کا یہ جملہ لگایا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو پھنس جاؤں گا ظاہر ہے مرینیو نے یہ بات کسی اور تناظر میں کہی ہوگی لیکن اس سے یہ تاثر سامنے آیا کہ کالسن کے ساتھ کوئی بڑی چیٹنگ کی گئی ہے پوری دنیا بھی حیران ہے کہ ایک انیس سال کے بچے نے ایک باہر کھلاڑی کو کیسے ہرایا مختلف حلقوں سے یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ امریکی کھلاڑی نے کمپیوٹر ایپ کے ذریعے میکنس کو شکست دی کیونکہ موجودہ دور میں ایسی ایپ دریافت ہو چکی ہے کہ آپ حریف کی اگلی چال کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور اسے شکست دینے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں جو گیم کے رولز کے خلاف ہیں مگر یہ کوئی کمپیوٹر گیم بھی نہیں تھا بلکہ بورٹ پر کھیلا گیا تو آخر نیمن نے چیٹنگ کی تو کری کیسے کیا نیمن نے جسم کے کسی حصے میں کوئی ڈیوائس لگائی نیمن کی ہسٹری کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے سات سال قبل آن لائن گیمز میں چیٹنگ کی جس کا انہوں نے بعد میں اطراف بھی کر لیا نیمن کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت بارہ سال کے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کھیل میں کبھی کوئی چیٹنگ نہیں کی نہ کوئی ایسی ڈیوائس لگائی جس سے چیٹنگ ہو سکے انہوں نے کہا کہ آلسن کو ایک بچے سے شکست پر شربندگی ہے جس کی وجہ سے ایسے الزامات سامنے آ رہے ہیں وہ تو برہنہ ہو کر بھی چطرنچ کھیلنے کو تیار ہے